موسیقی پشاور میں چمکنی سے خیبر جنسے کے بارڈر کا خانوں مارکیٹ تک جی ٹی روڈ پر بنائے گئی گرین بینڈ ایک بار پر آر اے کی نگر ہو گئی ہے پشاور بیوٹیفیکیشن کی نام سے گوشتہ سال مکمہ کی گئے مرسوے پر ایک روڈ پر لاغت آئی تھی جس میں 28 کلومیٹر طویل جی ٹی روڈ کے اس پٹی کے گرد گرین بیلڈ کی تعمیر بھی شامل تھی لیکن ناکس منصوب وندے کے بعد اس لاکھ روپے کی لاگت سے بنائے گئی اس گرین بیلڈ کو صرف ایک سال بعد ہی دوبارہ ختم کیا جا رہا ہے درخت الیکٹرک آر اے کی ذریعے کاٹے جا رہے ہیں جن میں شامل ایک درخت کئی دہائی قدیم ہے قیمتی کے جور کے درخت بھی اس منصوبی کی نظر ہو رہے ہیں یہ پودے کیوں ادھر لگائے ہیں ارپوں روپے کے پودے یہ لگئے ہیں ایک دفعہ لگئے ہیں اور یہ ابھی آپ آگے جا کے دیکھو سارے اٹھا کے یہ کبارڈ میں ابھی یہ گن میں پھینک رہے ہو آپ لوگ یہ یہ پلاننگ ہے آپ لوگوں کی یار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آرہے ہیں یہ کیا تبدیل ہے یہ اس پر کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں اور ابھی یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کو خراب کر دیئے کہتے ہیں کہ میں نے پیشاوہ کو پولوں کا شہر بنایا ہے ابھی پھر بینار شہر بنا دی اس کو پی ڈی اے حکام اور رضیل ناظم پیشاوہ کا کہنا ہے کہ گرین بیل پر لگائے گئے کجور کی درخت جلو سمیت اکارے جائیں گے اور انہیں کہیں اور لگائے جائے گا پودوں کو سیفلی شفٹ کیا جارہے ہیں دوسری جگہ پر انہی پودوں کو ہم دوسری جگہ پر شفٹ کر رہے ہیں وہاں پر لگا رہے ہیں میٹرو بننی انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے گرین بیلٹ بھی ہوں گے اپنی جگہ تو نہیں پیچھے جا کے ہوں گی جی ٹی روڈ پر لگائے گئے گئی گرین بیلٹ پر آنے والی لاغت کی حوالے سے صبح حکومت کے جائب سے ہائر کی گئی کنسلٹن کبنی سے موقع پلیننگ کی کوشش کی گئی تاہم انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا کیمارمانوٹ حیات کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پشار